مرکم ایمیون ویلکم تو ماری چینل یہ ایک امپورٹن اپ ڈیٹ ہے جو کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں سپیشل سی اس کے آپ حالے سے جن لوگوں نے ریٹن جو سکریننگ کا پارٹ کلیر کیا ہے ان لوگوں کے لیے اب آگے فردر پروسس کے لیے نوٹفیکشن آگیا ہے آپ لوگوں نے جو ہے وہ اپلائے کرنا ہے آن لائن اور اس کی دیٹ آگیا ہے اس کے بعد دس دن آپ لوگوں کو ملتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ جمع کروانے کے لیے ڈاکومنٹ لیٹ مت کیجئے گا کیونکہ اکثر ایسپائرنٹس کے جو ہیں ڈاکومنٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے ان کی ریجیکشن بھی آجاتی ہے اور پھر آگے وہ پھر دھیلڈ کے اندر آجاتے ہیں اور پھر اگا کہ لمبا پروسس ہے اس کے اندر پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ ٹائم سے پہلے تمام چیزیں جمع کروانے اس کے علاوہ جو ریٹن ٹیسٹ ہے اس کی بھی ریٹس آگئی ہیں 12th of October 2023 سے ریٹن سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر وہ consecutive exam ساؤں گے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ایک اور important update ہے meanwhile جو process ہے CSS 2024 کا وہ بھی جو ہے اس کا بھی casual FPC نے جو ہے وہ publish کر دیا ہے اور اس کے حوالے سے یہ ہے کہ 17th of آپ کا 17th 8 2023 یعنی 17th of August 2023 سے آپ اس کی بھی online application ہے وہ جمع کروا سکتے ہو apply کر سکتے ہو MPT کے لئے ٹھیک ہے اور MPT جو conduct ہوگا وہ ہوگا 1st of October 2023 کو اس کے بعد اسی طرح سے اس کا بھی جو ہے وہ result announce ہوگا پھر آپ کا جو ہے وہ ریٹن کے لئے جو ہے وہ publish کیا جائے گا پورا طریقہ کار ہوگا پھر اب ریٹن کے لئے apply کرو گے پھر آپ document بھی جوا گے اور پھر اسی طرح سے اس کا جو ہے وہ ریٹن کنڈاکٹ ہوگا hopefully تیاریہ بہت اچھے سکھا رہے ہوگے میرے چینل کی اوپر آپ کو Watson affair current affair اس کے علاوہ everyday assignments sociology اور English essays related کافی سارے lecture مل جائیں گے مزید recommended books کے لئے میں already videos upload کر چکا ہوں میری چینل پہ جا کے playlist کے اندر دیکھ سکتے ہیں hopefully آپ تو کی تیاری ٹھیک سے جاری ہوگی ویڈیو بسند ہے لائکیں شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکر کیجئے گا thank you so much اللہ آپ میری چینل MICHAEL ڈیوال